بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی فضل کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کی دون سے میں بھی گل ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعایا آپ لوگوں کو میشہ خوش رکھے آپ اس سے مسکراتے رہیں آپ کی تمام جائز اجازت کو پورا کریں اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں آپ کے لئے ایک بہت ہی زبردست گاڑی کے ریویو شیئر کرنے والوں جو آپ لوگ کافی زیادہ پسند کرتے ہیں اور آپ لوگ خریدنا چاہتے ہیں اس کی جو قیمت ہے وہ کافی کم ہے اس کی پیچھے کوئی ریزن ہے جو آج کی ویڈیو میں آپ نے پوری دیکھنی ہے پھر ہی آپ اس کی تمام کی تمام جو باتیں وہ سمجھ پائیں گے اور تاکہ آپ کے ساتھ بعد میں کوئی مسئلہ مسائل پیش نہ آئے اس لئے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گا تاکہ آپ سٹیپ بے سٹیپ ہر ایک چیز جو ہے نا وہ آپ اچھے طریقے سے جان سکیں اور آپ کے ساتھ ساری چیزیں باتیں کلیر کر سکوں اور سب سے پہلے دوستو اگر آپ نے ابھی تاکہ اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہوا تو سب سے پہلے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر اگر آپ پہلی دفعہ ہو تو ہماری چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں ساتھ میں پہلے کا ایکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ اس طرح کی اور پھر ویڈیو کے نوٹیفکیشن بروقت ملتے رہیں اب بات کرتے ہیں اس گاڑی کے بارے میں بیسیکلی یہ جو گاڑی آپ اپنے موبائل سکرین پر دیکھ رہے ہیں میں آپ کو اس کی ڈیفنٹ اینگل سے پچرز وغیرہ بھی دکھا رہا ہوں جپانی سزوکی آلٹو ہے اور اس کی جو کنڈیشن ہے وہ بالکل منٹ ہے اپ موڈل ہے اور اس کی اوپر آپ کی اگر اوٹر سائیڈ کی بوڈی کو دیکھا جائے اس کی اوپر آپ کو زیادہ سی کریچز وغیرہ یا کسی قسم کا بھی ایکسیڈنٹ میں یہ انوالو نہیں ہے بوڈی آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ این کلین کنڈیشن میں یا آورال جو ہے نا وہ لش کنڈیشن میں ہے اور اس کے علاوہ اگر اس کی انٹیریر سائیڈ کی بات کی جائے تو فل اپشن کار ہے انٹیریر سائیڈ میں ہر ایک چیز آپ کو مل جاتی ہے ڈیش بورڈ وغیرہ بلکل نیو برینڈ نیو کنڈیشن میں جانون ٹوٹل جانون انٹیریر سائیڈ سے کوئی بھی چیز ڈیمہ ہی نہیں ہے اور آورال جو ہے نا وہ انٹیگ پیس ہے اس کے علاوہ گاڑی کی پوشز وغیرہ جو ہے نا وہ کافی زبردست ہے اور بیک پوشز کی کنڈیشن کافی اچھی ہے آورال اسی وغیرہ کا اپشن آپ کو مل جاتا ہے کافی زیادہ اپشن آپ کو مل جاتے ہیں پاکستانی آلٹو کی نسبت اس میں کافی اچھے اپشن ہے اور پریمیم اپشن آپ ان کو کہہ سکتے ہیں اب اس کی اور بات کی جائے گاڑی کی آورال زبردست کنڈیشن میں انجن وغیرہ جو ہے نا اس کا کافی پاورفل انجن ہے سٹرونگ انجن ہے اور کسی قسم کی جو ہے نا وہ آپ کو انجن میں ورک وغیرہ ریکوائیڈ نہیں ہے سمپلی آپ نے اس کو بائے کرنے اور یوز کرنے ہیں تو اوورال گاڑی کی اگر بات کی جائے اس کی پرفومنس کی تو پرفومنس اے ون ہے باکی اس کی اوورال سسپینشن کافی اوکی ہے اور گاڑی انٹیریر اکسٹیریر ہر جگہ سے جو ہے وہ اوکی ہے گاڑی میں کسی قسم کا کوئی کام ریکوائیڈ نہیں ہے یا کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے اور اس کے علاوہ آپ کو اس گاڑی کے اب بتا تو قیمت اتنی کم ہے کیونکہ یہ انسی بی کار ہے نان کسٹم پیٹ گاڑی ہے اور امپورٹ کی جاتی ہے جپان سے اور آپ ان کو لے سکتے ہیں آپ نے رسک پہ آپ کو یہ آل آور دا پاکستان آپ ان کو یوز نہیں کر سکتے آپ کو چیریز میں یوز کر سکتے ہیں اور ایک اور چیز اگر آپ مانگواتے ہیں تو آپ نے اونر کے ساتھ اچھے سے ڈیل کرنی ہے کیونکہ اس طرح کی جو لوگ سیل کر رہے ہوتے ہیں گاڑیاں انسی بی وہ بہت زیادہ فراڈ کرتے ہیں وہ آپ سے کہتے ہیں ہمیں ڈلیوری چارجز بیجیں اور پھر ہم آپ کے گاڑی بیج دیں گے تو لوگ ڈلیوری چارجز بیج دیتے ہیں دس بیس ہزار پھر وہ آپ کو بلاک کر دیتے ہیں تو پہلے آپ نے گاڑی منگوانی ہے یا فیس ٹو فیس ڈیل کرنی ہے اور پھر آپ نے ان کو جو پیمٹ ہے وہ کرنی ہے یہ چیز آپ نے دھیان میں رکھنی ہے کیونکہ کافی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اس پر ویڈیوز بنایا کریں ہمیں دکھایا کریں گاڑیاں تو میں پھر آپ کو ساتھ اس کی ساری ڈیٹیل بھی شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھائیوں کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ پیش نہ آئے تو پہلے تو آپ نے گاڑی منگوانی ہے اور اس کے بعد آپ نے یا فیس ٹو فیس آپ ڈیل کر سکتے ہیں اور یا پھر آپ پہلے گاڑی منگوائیں پھر آپ ان کو پیسے دیں اگر ویڈیو اچھے لگے تو اس ٹوڈیو کو لائک کیجئے گا اس کی جو قیمت ہے وہ دو ڈھائی لاکھ روپے پانگ رہے ہیں کمی بھی شیئر آپ کروا سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ